نیوز کے انکر پرسن اشفاق حساق ستی نے اپنی دوسری اہلیہ کی جانب سے آئیت کے جانے والے گریلو تشدد کی الزامات پر اپنا موقف پیش کر دیا انکر پرسن اشفاق حساق نے اپنی سوشل میڈیا کاؤنٹ پر ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ میں سترہ سال کی جد جد کے بعد کامیابی کے اس مقام پر پہنچا تھا اور اس طرح مجھے لوگوں کی طرف سے محبت بھی ملی جس کے لیے میں سب کا بہت شکر بزار ہوں اشفاق ستی نے اپنی دوسری اہلیہ نومی کا تاہر محمود کے الزامات پر رد مل دیتے ہوئے کہا کہ ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں اور آپ نے ابھی تک صرف ایک رخ دیکھا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا میں مانتا ہوں کہ میرا اپنی اہلیہ کے ساتھ جگڑا ہوا ہر گھر میں میہ بیوی کے درمیان جگڑا ہوتا رہتا ہے لیکن ہمارے نیجی معاملے کو بڑھاوا دے کر میری کردار کشی کی جا رہی ہے میں کل تک ایک شریف انسان تھا اور آج مجھے درندہ صرف انسان پکھایا جا رہا ہے جگہ جگہ میری زندگی کے نیجی معاملات پر تفسرے کیے جا رہے ہیں اور وہ لوگ جو مجھے نہیں چانتے وہ بھی میرے خلاف پاتے کر رہے ہیں میرا اپنی اہلیہ کے ساتھ جو تنازہ ہوا پولیس اس کی تبتیش کر رہی ہے لیکن اس معاملے کا میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تھا جب اس ملک میں قانون اور عدالتیں مجود ہیں تو پھر میڈیا کی عدالت کی کیا ضرورت ہے اس فاقصتی نے اپنی اہلیہ زارہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میرے اور زارہ کے رشتے کے حلاف جھوٹی غبریں پھلائی جا رہی ہیں ہماری شادی کو تین سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور ہمارا ایک بیٹا بھی ہے زارہ کو میری پچھلی دونوں شادیوں کے بارے میں معلوم ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ اپنی دوسری اہلیہ نومی کا کو اولین ترجیح دی کیونکہ وہ میری سابقہ اہلیہ کے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی لیکن وہ بار بار مجھ سے یہی تقاضہ کرتی تھی کہ اپنی تیسری بیوی زارہ کو طلاق دے دو شفاق ستی نے معروف انکر پرسن رابیہ انم سے محاطب ہوتے ہوئے کہا آپ مجھے ذاتی طور پر تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک ہی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ میرا ہمیشہ احترام کا رشتہ رہا ہے اگر آپ کو اس معاملے پر بات کرنی تھی تو آپ کا کام تھا پہلے آپ کال یا میسیج پر میرا موقف جان لیتی انہوں نے کہا کہ میں رابیہ انم کی جانب سے میرے کردار پر کی گئی باتوں کی وجہ سے ذہنی عذیت میں مطلع ہوں اگر میں نے تانگ آ کر اپنے ساتھ کچھ بھی غلط کا لیا تو اس کی ذمہ دار رابیہ انم ہوں گی کیونکہ جب انسان ذہنی عذیت کا شکار ہوتا ہے تو وہ تانگ آ کر خود کو ختم کر لیتا ہے انکر پرسن نے مزید کہا کہ مجھے میری بیوی اور بچوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں مجھے اور میری بیوی بچوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں اگر ہم میں سے کسی کو بھی کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار رابیہ انم ہوں گی اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ پر تشدد نہیں کیا بلکہ ان کے درمیان جگڑا ہوا اور اس جگڑے میں انہوں نے اپنی بیوی کو دھکا دیا جس کی وجہ سے وہ دروازے کے ساتھ لگیں اور زخمی ہو گئیں انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جتنا تشدد میں نے اپنی بیوی پر کیا ہے اٹھایا بلکہ میرے بچوں پر بھی تشدد کیا ان کو ڈرائے دمکایا اور میرے ٹی وی آفیس جا کر شور شرابہ بھی کیا اشفاق ساکھ کے پہلی علیہ سے تین بچے ہیں جو کہ نومکہ اور والد کے حمراہ رہتے ہیں ان ان کا چاہتی ہیں کہ وہ بچے ٹی وی میزبان کی تیسری بیوی کے پاس نہ جائیں اشفاق ساکھ نے یہ کہا کہ جتنے زہم نومکہ کو لگے ہیں اتنے ہی زہم انہیں بھی لگے ہیں لیکن انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی انہوں نے کہا کہ ان کے بچے اتنے ہفت زدہ ہیں کہ وہ سکول بھی نہیں جا رہے تو یہ تھا جی اشفاق کے ساتھ ستی کا موقف جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ملتے ہیں اپنے کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تو ہم ایجاد رکھے گا اللہ حافظ